اچھا دیکھیں آج ہم ڈسکس کریں گے یہ بیسک چیزیں جیسے یہ لفظ ہے نا لیٹل یہ لیٹل کہاں پہ لفظ استعمال ہوگا یہ وارا لیٹل ہم نے لکھایا لیٹل وارٹر لیٹل ٹی ٹھیک ہے نا ہی ڈرنگ سٹی جیسے ہم نے یہ لکھایا ہی ڈرنگ سٹی جو ہے یہ رانگ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم اٹی نہیں کہتے یہاں پہ آپ ا کا استعمال نہیں کر سکتے ا مطلب یہ غلط ہے کیونکہ ڈی جو ہے نا یہ اکاؤنٹیبل ٹی جو ہے نا کیونکہ ہمٹ نہیں کرسکتے ٹی یو کانٹ کاؤنٹ کی لیکن ا کا اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کپ کا استعمال کریں گے اکا ہپ آف ٹی ٹیک ہے نا اکا ہپ آف ٹی آپ لفظ استعمال کریں گے تو پھر آپ ہنڈیٹ پرسن سعیه ہے آپ اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آپ اس کو درست کہیں گے تو آپ یہاں پہ رنگ سٹ نہیں لگائیں گے افیو یہاں پہ افیو کے بعد یہاں پہ آپ لگائیں گے کپس آف ٹی اب آپ کا سینٹنز یہ صحیح ہو گیا ہنڈرٹ پرسنٹ لیکن جیسے میں نے آپ کو وہ بتایا تو اس طرح کا آپ کا اگر اس کو بنائیں گے تو آپ کا غلط ہو جائے گا تو یہ بیسک اس میں جو ہے نا ایرر ہے جو کافی بچوں کو نہیں آتا سمائیں تو یہ میرے خیال میں آپ کو پیلی اگر ہو گیا آگے چلتے ہیں یہاں پہ نیچے آتے ہیں اب یہاں پہ جکھیں the word little is always use with uncountable ones ٹھیک ہے نا آپ uncountable کے ساتھ استعمال کرتے ہیں uncountable جیسے جیسے pain ہیں pain کو آپ count نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ uncountable اسی طرح ice cream ہے ice cream کو بھی آپ count نہیں کر سکتے کبھی بھی you can't count ice cream لیکن cups of ice cream آپ count کر سکتے ہیں جب cups آئیں گے تو آپ کا count ہو جائے گا اسی طرح water کو count نہیں کر سکتے tea کو نہیں کر سکتے لیکن cup of tea cup of glass of water تو آپ کا سکتے he has a little tea اب he has a little tea صحیح یا غلط ہے شاہ واض بتائیں جلتی کریں کافی بچوں کو اس کا issue ہوتا ہے تو یہ والا sentence جو ہے he has a little tea یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے کیونکہ tea جو ہے آپ کا uncountable ہے آپ tea کو count نہیں کر سکتے تو بیٹا یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے ٹھیک ہے آپ غلط بتا رہے ہیں منصور موائز دونوں غلط بتا رہے ہیں لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں a little tea a little water a little milk کیونکہ milk آپ دیکھیں milk آپ count نہیں کر سکتے water آپ count نہیں کر سکتے جس چیز کو آپ count نہیں کر سکتے tea کو آپ count نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ آپ a little لگا سکتے ہیں ice cream کو آپ count نہیں کر سکتے تو a little تکلیف کو count نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو ان سب کے ساتھ ہم نے a little کا استعمال کیا ہے a little means تھوڑا سا کم اسی طرح tea ice cream یہ knowledge knowledge بھی آپ count نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو knowledge knowledge نہیں کہہ سکتے آپ knowledge ہی کہیں گے he is a little knowledge I have a little money اسی طرح money کو آپ count نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ دیکھیں نا یہاں money ہے تو ہم کہیں گے I have a little money میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں یہاں پہ لکھتا ہوں میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں ٹھیک ہو گیا تو پیسے count نہیں کر سکتے لیکن روپیز آپ count کر سکتے اگر آپ یہاں پہ لکھیں I have a few پھر آپ لگائیں گے I have a few روپیز تو یہ آپ کا میرے پاس تھوڑے روپے ہیں وہ پیسے پیسے count نہیں ہو سکتے money you can't سے ایک money دو money آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے نا تو اس میں یہ ایک چھوٹی سی جو ہے نا error ہے جو کافی students کو نہیں آتا سمجھنا تو اسی حساب سے آپ اس کو سمجھ جائیں چلیں اچھا یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں he has ڈیش money اب اس میں یہ آپ کے پاس دو options ہیں he has a few money he has a little money جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ money countable نہیں ہے you can't count money تو نیچرل ہی آپ کیا استعمال کریں گے اس کے ساتھ تو money کے ساتھ ہم کیا استعمال کریں گے a little کا استعمال کا ٹھیک ہے he has a little money اس کے پاس تھوڑے پیسے he has a little روپی بالکل 100% غلط روپی کے ساتھ آپ a little کا استعمال کبھی نہیں کر سکتے یہ آپ کا غلط he has a few روپی کیونکہ روپی ہم count کر سکتے ہیں we can count روپی تو آپ کا جو ہے نا یہ وارڈ یہ ہمیشہ ان چیزوں کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں جن کو 100% count کر سکتے ہیں مثال ایک روپی دو روپی تین سے پاک کے سکتے ہیں لیکن آپ اس رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نہیں رکھا سکتے little is always used with uncountable a few is always used with countable بس ان دو چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے uncountable countable بس یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ دو چیزیں بسی کلی آپ کے کام کی ہیں تو اس کو اگر آپ زہن میں رکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اچھا اب آگے چلتے ہیں اگر میں آپ کو کہ آپ ایک سینٹس بنائیں make one sentence using a little تو کس طرح بنائیں شعباز a little کو کیسے استعمال کریں گے ایک sentence بنائی little کا شعباز ہری اب جلتی کریں آگے پڑھیں پھر there is a little water in the glass صحیح ہے Salman نے بنائی اور کوئی student anyone else شعباز اور کوئی شاگر چلیں موائز نے بنائی موائز دو سٹوڈنٹس نے سینٹس بنائی ایک سلمان نے بنائی اچھا ٹرائے اچھا ٹرائے کر رہے ہیں سلمان نے بنائی there is there is a little water in the glass بلکل صحیح ہے وہ اس نے بنائی آئی 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 ٹھل ڈالے آپ میں بلکل صحیح بنائی دون ہ سٹوڈنٹ نے صحیح بنائی ٹھیک ہے آئی اس کو مطور کریں آج اس ہی طرح بنائے اپ یو کا کیا بنائیں شاواز آئی آئی شاواز ڈال کلیر ہوگیا آپ لوگوں کو لیٹل ان کاؤنٹ بل ہوگا لیکن آپ کا آئی یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی آئی تھوڑی جیر پہلے یاد ہوگا نہیں ہے پتہ چلیں کوئی اشیو نہیں اب یہاں پہ آتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ he has a few books اس کے پاس چھوڑے books ہیں کتاب ہیں اپ اس میں لگائیں گے جہاں پہ ہنڈرٹ پرسن چیزوں کو کاؤنٹ کر سکیں تو ہم فیو گا استعمال کرتے ہیں لیکن جہاں پہ ہم چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے جیسے پین بتایا سفرنگ بتایا مانی بتایا زیادہ تر جو چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں لیکوٹ والی چیزوں میں آپ جو ہے کبھی بھی a few استعمال نہیں کریں گے اس کے ساتھ a little کا استعمال کریں گے یہ ایک سمپل سا فارمولہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں ٹھیک ہو گیا چلیں слыш quien shall know some is used with Both countable and uncountable اپ ڈکھیں ہم نے little کو سمجھا few بھی سمجھا مطلب دونوں کی چیزیں ऐلگ diablos Carne کوع a lot of a lot of is used with both countable and many is used with countable only much is used with uncountable only اب many اور much یہ دو ایسی چیزیں ہیں یہ آپ کو ذہن میں میں بتا رہا چلوں کہ many کو آپ ہمیشہ countable کے ساتھ استعمال کر دیں مطلب جب آپ چیزوں کو count کر سکے نا تو آپ many کا استعمال کریں جب آپ چیزوں کو count نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ uncountable لفظ استعمال کریں گے یہ دو چیزیں آپ لوگوں کو ذہن میں رکھیں بس ان کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا میں آگے جا کے سمجھا دوں پہلے سم کا کلیر کر دوں کیونکہ سم میں آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی یہاں پہ آتے ہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں he has some money he drinks some water اب دیکھیں دونوں چیزیں جو ہے نا uncountable money بھی uncountable water بھی uncountable he has some money he drinks some water دونوں uncountable ٹھیک ہے نا تو ان دونوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے تو دونوں کو آپ ذہن میں رکھنا ہے سم منی سم وارٹر دونوں uncountable اب ہم آتے ہیں countable کے ساتھ countable جیسے اگر میں کہوں he has some books ٹھیک ہے اب books جو ہیں آپ کے countable ہیں اور یہاں پہ یہ uncountable ہیں money uncountable water uncountable اور books کا ہیں books countable ہیں 100% یہ countable ہیں آپ سب کو پتا ہے اسی طرح he has some rupees بالکل 100% countable ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ سم کو آپ دونوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں گے some of my dresses are blue مطلب یہ ہے کہ میری کچھ ڈریس کچھ ڈریس ڈریس کلر کی ہیں میری کچھ ڈریس کچھ جب آپ کچھ دیکھیں آپ انگریز میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور میں آپ کے لئے ہاں پہ دیکھیں آپ دونوں دونوں میں ہم نے لگایا ہے لیکن جب ہم uncountable کا water uncountable استعمال کر رہے ہیں تو نیچرلی تو ہم یہاں پہ اس آ جائے گا نیچرلی ٹھیک ہو گیا لیکن جب یہاں بات آئے گی سٹوڈنٹس کی سٹوڈنٹس کی آئے گی تو سٹوڈنٹس کیونکہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو نیچرلی یہاں پہ ہم آر کا استعمال کریں گے there are some students in the class ایک کلاس کرتے ہیں کلاسیس بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک کلاس کلاس میں کچھ شاگر ہیں تو ہم نے یہاں پہ لکھا کلاس میں کچھ شاگر ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ جگ میں تھوڑا water ہے تھوڑا پانی ہے جگ میں تھوڑا پانی ہے تھوڑا وہاں کچھ ہے یہاں تھوڑا کا سینس دے رہا ہے سمجھ جا رہا ہے کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں اینی کوسچن نو اوکی تو یہاں تک میرے خیال میں آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا کہ little ہے اور some ہے اور دونوں کو ہم کس طرح استعمال کریں گے لیکن یہاں پہ اب آتے ہیں much اور more کا many اور much اور more اور تین چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں many much اور more اچھا جیسے میں نے بتایا a lot of is used with both countable اور uncountable اب میں آپ کو چھوٹا سممیثال بھی دیتا ہوں یہاں نیچے ایک سینٹیز میں بڑھاتا ہوں there are a lot of boys in the ground مقصد کیا ہے اس کا ground میں بہت سے شاگر ہیں there are a lot of boys شاگر نہیں لڑکے ٹیک ہو گیا ground میں بہت سے لڑکے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ there is a lot of water in ground a lot of یہاں کرتے ہیں there is a lot of rain water in the ground مطلب ground میں بہت سارا برسات کا پانی ہے ground میں بہت سارا برسات کا پانی ہے تو اب آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا یہ a lot of جو لفظ ہے a lot of اس کو ذہن میں رکھیں یہ ایک ایسا لفظ ہے a lot of جو یہ singular کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ is ڈالیں گے اور یہ پیلولر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آٹ ڈالیں گے سمجھ آ گیا کلیر ہو گیا آپ کو یا نہیں ہوا آگے چلتے ہیں موسیقی 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 موسیقی